اسلام علیکم دوستو دوستو اس وقت مجودہ حکومت کا ایک نعرہ جو ہے وہ بہت پاپولت ہو رہا ہے کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں اگر ہماری حکومت جاتی ہے یا اگر ہمارے ووٹر چلے گئے ہیں یا ہم پنجاب میں الیکشن ہارے گئے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ریاست بچانے آئے ہیں ہم سیاست بچانے نہیں آئے سننے کو یہ نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے اس میں ایک محبے وطن پارٹی ہونے کی بڑی خوشبو آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے ووٹر کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی پارٹی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ چالیس سال سے اپنی کمائی ہوئی جو عزت ہے جو ان لوگوں نے موٹر میں بنائے جو ان لوگوں نے بجلی گیس کے منصوبے بنائے دنیا میں ایک نام بنایا نواز شریف صاحب کا وہ بیانیاں جو کہ پوری دنیا میں پاپولر ہو رہا ہے ایشیا کا سب سے موزز اور سب سے پرانا لیڈر نواز شریف اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہا کہ اس مشکل فیصلے کرنے کے بعد میری پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا میری بیٹی کی سیاست کے ساتھ کیا ہوگا میرے بھائی کی وزارت عزمہ کا کیا ہوگا اور میرے بھتیجے کی وزارت عالقہ کیا ہوگا وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں ریاست بچا رہے ہیں یہ بڑا خوبصورت بات ہے ہر پاکستانی اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ آنے والی نسل کے بارے میں سوچتا ہے سیاستان سوچتا ہے کہ آج بچالو جیسے امران خان کر رہا ہے یہاں تک بات ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کی سوچ بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا اور ہوتا ہے کیا پاکستان یا ریاست بچانے کی ذمہ داری صرف پاکستان مسلم لیگن نون کی ہے کیا ریاست بچانے کی ذمہ داری مریم نواز کی ہے کیا مریم نواز اور نواز شریف اپنا ووٹ اور اپنی پارٹی ٹاؤ پر لگائیں کیونکہ وہ ریاست بچا رہے ہیں کیونکہ ریاست برباد نواز شریف نے کی ہے یا ریاست کا بیڑا غرق مریم نواز نے کیا ہے اس کا جواب ہے ہرگز نے ریاست برباد کرنے والے کون ہیں اکیلا نواز شریف تو رہی ہو سکتا کیونکہ وہ تو جب چھوڑ کے گیا تھا ریاست اس وقت دنیا میں ایک مقام تھا چاہے وہ جی ڈی پی ہو چاہے وہ گروت ہو چاہے وہ مہنگائی ہو کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں ونڈرفول تھا بہت اچھا جا رہا تھا تو ریاست برباد کرنے والے کون ہیں امران خان صاحب ہرگز نہیں اکیلے امران خان صاحب تو نہیں ہے نا یہ ریاست کو برباد کرنے والے ان کے ساتھ اس وقت کے عظیم جن کو آپ جج سہبان کہتے ہیں جنہوں نے پورا رول ادا کیا کہ بھائی تم جلسے جلوس کو چھوڑو دھرنے کو چھوڑو ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں انصاف کیتے ہیں ریاست کو برباد کرنے میں ساکر بن صاحب کے بھی ہاتھ تھا ریاست کو برباد کرنے کے بارے میں ایک ڈاکٹر آئین کا نام دیا جاتا ہے ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا جب ریاست برباد کرنے والے آپ لوگ نہیں ہیں تو پھر آپ ریاست کو بچانے کے لیے اپنی پوری ساخت جو پچھلے چالیس سال میں آپ نے منائی ہے وہ کیوں برباد کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ بچا رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آنے والے وقت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے جہاں پہ آپ کہیں گے وہیں پہ گھڑے ہو جائیں گے اس وقت تک وہاں سے نہیں ہی لیں گے جب تک آپ حکم نہیں کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا میں ان ورکروں کی بحاف پر کہہ رہا ہوں جو ورکر آپ سے محبت اور پیار کرتے ہیں لیکن ورکر کا سوال یہ ہے کہ کیا ریاست آپ نے برباد کی نہیں ریاست انہوں نے برباد کی جو عمران خان صاحب کو لے کے ہے ریاست اس عدلیہ نے برباد کی جنہوں نے آپ کے خلاف بیٹے کی کمپنی سے تنہا نہ لینے پر آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے اپنی طرف سے ختم کر دی پارٹی کا صدر بھی نہیں رہنے دیا آپ کو آپ کی بیٹی کو آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے گرفتار کر لیا آپ کی زوجہ محترمہ جس وقت آخری سانسیں لے رہی تھی اس وقت اٹھا کر آپ کو جیل میں پھینک دیا کہ آپ یہ سب بھول گئے ہیں ورکر نہیں بھولا یہ سب کچھ اور اگر کچھ لمحے کے لیے یہ سوچ بھی لیا جائے کہ جب آپ نے درخواست کی جیلر سے کہ میری بیوی سے میری بات کروا ہو یا میرے بچوں سے میری بات کروا ہو میرا دل بڑا پریشان ہے کہ میری بیوی کسی مشکل میں وہ بات نہیں کروای گئی آپ نہیں بھول سکتے نہ ہم بھولے ہیں لیکن ریاست بچانے کی خاطر اگر آپ یہ سب کچھ بھول بھی رہے ہیں تو ہمیں منظور ہے آپ بھولیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن کیا ریاست بچانے کیلئے وہ طاقتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں لگ نہیں رہا عام محول میں لوگ سوچتے ہیں کہ آج بھی وہ طاقتیں اسی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں جس نے یہ ریاست برباد کی ہے جی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئے نظر آ رہا ہے لوگ یہاں پہ نارمل پاکستان میں میں ہوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹرناور کیسے ہو سکتا ہے اتنا ٹرناور لوگ کس بات پہ عمران خان کو ووٹ دیں گے صرف اس بے فکوفی پر ووٹ دیں گے عمران خان کے ہم امریکہ کے غلامین قبول نہیں کریں گے اور ایک طرف وہ کہتا ہے کہ مجھے امریکہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے میں اپنے امریکہ کے ساتھ مسائل ٹھیک کرنا چاہتا ہوں میرا ان کے ساتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس وجہ سے دیں گے کیا لوگ اس وجہ سے ووٹ دیں گے کہ تین ساڑھے تین سال میں عمران خان نے پاکستان کا کرزہ ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا یا کیا لوگ اس وجہ سے عمران خان کو ووٹ دیں گے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا سعودی عرب جیسے دوست ملائشہ انڈو نقشی جیسے دوست دبائی ابو دبی اور بہت سارے دوست امریکہ جو کہ آپ کا پارٹنر ہے آپ کچھ بھی کر لیں وہ اس کا رول نکل نہیں سکتا آپ کی تاریخ سے اس سفر سے نکل نہیں سکتا آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا دشمر بنا لیا سفارتی سطح پر آپ نے ایک ایسے جھوٹے خط کا پروپو گنڈا کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے دنیا شک کرتی ہے اگر ان کے ساتھ خطو کتابت کر دیں گے یہ تو ہمیں بدنام کر دیں کیا اس لیے عمران خان کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں ہرگز نہیں عمران خان کو ووٹ پڑھنے والا مشکوک ہے ہم یہ بات نہیں سوچ سکتے لگتا یہی ہے کہ وہ جو ڈبے تیار ہوتے تھے اس دفعہ عمران خان کو پھر پڑھ گیا ہے اور آپ کے ساتھ نہیں کھڑے وہ تمام ادارے جو ریاست کو آپ کے کندوں پر بندوق رکھ کر بچانا چاہتے ہیں کیا آپ بچا لیں گے ان کی مدد کے بغیر ان کی ہیلپ کے بغیر ہرگز نہیں بچا سکیں گے میں ابھی ایک پروگرام کر رہا تمہیں پروگرام بتایا گیا کہ ابسار عالم صاحب اس وقت پیمرا کے چینڈ میں تھے وہ بتاتے ہیں کہ تین گھنٹے کے تین گھنٹے کے جو سوٹ تھا وہ سات سے دس تک ایک دن میں دو ہزار پروگرام کیے گئے تھے پنامہ پر لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نواز شریف چور ہے بلکہ سیاستدان ہوتے ہی چور ہے انہوں نے آپ کا سارا برباد کیا ہے کیا آج آپ کے ساتھ وہ طاقتور ادارے کھڑے ہیں دنیا کو میڈیا پر آگے کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو پانچ سال کا دو سال دو چھے مہنے کا ٹائم دے یہ جتنی بربادی ہے یہ انہوں نے نہیں کی پچھلا کر کے گیا ہے یہ ٹھیک کرنے آیا ہے کہیں پہ دے رہا ہے آج بھی آپ کی عدالت عزمہ آپ کے رکاوٹیں ڈال رہی ہیں پچھلے دنوں کوئی فیصلہ تھا وہ کہلے ہیں کہ بندیال صاحب تو لکھنا شروع کر دیا تھا ان کو بتایا گیا پائجن کو خدا حدہ خوف کرو بس کرو کی کرنے لگے جیے تبایی مات جائے گی پی ڈی آی ایک میں فیصلہ جا رہا تھا وہ آج بھی وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں آپ لوگوں کو گھمرہ کیا گیا ہے اٹھارہ سال پندرہ سال میں عمران خان نے اس کے جتنے دوست تھے جتنا ان سے پیسہ لیا جتنا ان کا حصہ تھا وہ ڈالا اور اس پیسے سے انہوں نے جو پروپو گنڈا کیا وہ اس میں بہت حد تک کامیاب رہے ہیں وہ پروپو گنڈا وہ مشینے وہ لوگ وہ آج بھی آپ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ آپ کو ایک سیکنڈ میں کوٹ زیرو کر دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس جواب دینے کے لیے نہ کوئی ٹیم نہ کوئی سوشل نہ کوئی آپ کے پاس کوئی میڈیا نہ کوئی آپ کا پیمرہ ہونے کے باوجود آج بھی آپ کے خلاف چاہ رہے ہیں کیا آپ حکومت میں آ کر اپنے قائدین پر جو جھوٹے کیس ہیں جو عدالتیں مان رہی ہیں جو مرتے ہوئے جج اپنی زبان سے کہہ گئے ہیں کہ یہ ہمیں فورس کیا گیا تھا ہماری گندی ویڈیو دکھا کر ہم سے یہ فیصل لیے کہتے کیا وہ جھوٹے کیس آپ کے حکومت میں آنے کے بعد ختم ہو گئے ہیں کیا مریم نواز نے آج پیشیاں بھوکتنی ختم کر دی ہیں جواب ہوگا نہیں ریاست بچائیں لیکن خدارہ کچھ ہوش کے ناخن بھی لیں آپ کے ساتھ کوئی دوبارہ گیم تو نہیں ہو رہی اس کو ایک دفعہ سوچنا پڑے گا اس دفعہ ایسے نہیں ہو سکتا اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایک بندے کو آگے کرنا پڑے گا ورنہ بات نہیں بنے گی آگے کس کو کرنا پڑے گا خود آگے آجائیں مریم نواز کو آگے کر دیں یا پھر تمام کے تمام لوگوں کو شباش صاحب کی قیادت میں اکٹھا کر دیں کہ جو شباش صاحب کوئی ہوگا برباد ہی ہوں گے تو کوئی بات نہیں لیکن کم از کم لڑکے تو برباد ہوں گے یہاں پہ تو سمجھ نہیں آرہی ہو کیا رہا ہے میاں محمد نواز صاحب کو واپس آنا پڑے گا یہ لوگوں کے اس ملک کے لوگوں کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے لیکن کیا میاں صاحب اپنی صحت کے مسائل چھوڑ کر واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں اور میرا ہرگز ان کو کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دوں گا بلکہ جتنے ان سے پیار کرتے ہیں کہ وہ واپس آئے ہیں وہ صحت ان کی سب سے پہلے ہے باقی سارا بات کوئی مریم نواز اس کو لیڈ کر سکتی ہے جب تک آپ اگریسیو نہیں ہوں گے اپنی ٹیم چینج نہیں کریں گے جب تک آپ تلال چوری دانیال عزیز نحال حاشمی اس جیسے لوگ نہیں لے کے آئیں گے جو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو اس وقت آپ کو میڈیا پر آ کر کاؤنٹر کرتے ہیں جو آپ کو دھمکیاں لگاتے ہیں جناب کہ ہم آپ کے حکومت میں آکے پنجاب اور کے پی کے میں جب تک ان کو جواب دینے کے لیے اسی زبان اسی ٹون کے لوگ نہیں آئیں گی تب تک بات نہیں بنے گی تو ریاست ضرور بچائیں لیکن خدا رہا ریاست بچاتے بچاتے اس ملک کے لوگوں کو جو سوچ ان کے اندر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ ملک تباہ کر رہے ہیں یہ سوچ نہ ہونے دیں اور ایک بات اور آخر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ریاست بچا بھی لینا تو ریاست آپ اپنے لنی بچائیں گے عمران خان کے لیے بچائیں گے بچی ہوئی ریاست جو آپ بچائیں گے ہر چیز قربان کر کے وہ بڑے آرام سے اٹھا کے عمران خان صاحب کو دے دیں گے اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا ریاست کس نے بچائی ہے لیکن عمران خان سارا کریٹر لے کے اگلے دس سال کے لیے پھر آپ کے سروں پر بیٹھ جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے خدا رہا یہ میں نہیں سوچ رہا یہ عام جنتہ عام لوگ گلی محلے میں سوچ رہے ہیں انہی کی سوچ آپ تک بچائی جاری ہے میرے دوستو آپ لوگ ضرور کمنٹس کریں کیونکہ آپ کے جو کمنٹس ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ریاست بچانا ضروری ہے بچانا ضروری ہے جی بالکل جواب ہے ضروری ہے لیکن کیا آپ اکیلے ریاست بچا سکتے ہیں جنہوں نے ریاست تباہ کی ہے ان کے ساتھ کے بغیر کیا آپ ریاست بچا سکتے ہیں اور پھر دوسرا یہ بھی مجھے جواب دیجئے گا کمنٹ بتائی گا کیا وہ ادارے جو بینی فیچرین ہیں اس ریاست کے جو سب سے زیادہ انجوائی کرتے ہیں اس ریاست کو کیا وہ مجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اس کوشش میں کیونکہ مجودہ حکومت ریاست بتا رہی ہے اپنا خیار رکھیں کمنٹس کر کے مجھے ذرا دوب دائے گا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے اجازت دیں خدا حافظ